وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِحٍ عَظِيمٍ بڑے شیطان کے یوں مو کرو ادھر لیفٹ ادھر سے مو کرو دو پہاڑ آپ اس میں ملتے تھے اس میں ایک اوٹ بن جاتی وہاں باپ بیٹا کھڑے ہوئے ہیں بانوے پچانوے سال کی عمر ہے اور اگر معصوم پھول ہے بچہ تب پر آیا بھی ہو بھی تب تیارہ لیکھ سکتا ہے اپنا ہے اپنا جگر بیٹا تیرے زبعہ کا حکم آجوکا کیا کہتے ہیں تو آگے بیٹا کہتا ہے تو اسی خواب دیکھے یا میرا کی قصور کہ میں نے خواب دیکھا توجہ زبعہ کرتا ہوں تو آگے اسماعیل کہتے ابا میرا کیا قصور ہے خواب تو آپ نے دیکھا ہے میں تو آپ کی اکیلی اولاد جو میں کیوں زبعہ کرتے ہیں جواب سنو یا ابا تفعل میں قربان جاؤں قرآن کے اس تعبیر پر اسماعیل اللہ السلام کے جذبات کو دو لگ یا ابا تفعل یا ابا تفعل کیا تسلیم و رضا ہے ترجمہ جو بھی ہے فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہو وہ ہے ابا تو دیر کیوں کر رہے ہو تو حیران ہو گئے تو جو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں پتہ ہے اب مجھے زبعہ کرنے کا کہہ رہا ہے تو کوئی گھاٹے کا سعودہ نہیں ہے آپ کے بدلے میں جنت دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا اس میں کیا گھاٹا ہے آئے خیال پیچھے چلا گیا ماں کی طرف کہلے گا ہاں میری ماں نو بڑا دکھ ہوئے گا تو پھر اپنا کرتہ ہوتا رہا کہا ابا یہ کرتہ میری ماں کو دے دیں جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو یہ کرتہ دیکھ لیا کرے گی اور مجھے اپنے کرتے میں یہیں دفن کر دینا مجھے ادھر نہ لے جانا یہیں دبا دینا شاید میری ماں میری زبعہ شدہ لاش دیکھ نہ سکتی آٹھ نو سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے میرے ہاتھ پاؤں بان دے بابا شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے عدوی نہ ہو جائے میرے ہاتھ پاؤں بان دے مجھے الٹا لٹا سیدھا نہ لٹانا کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑھیں اور تیرا دل نرم ہو جائے تیرا ہتھ نہ کم جاوے میرے رب دے امر اچ دیر نہ ہو جاوے ان کو ماننے والی امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں رشوت کے بغیر گزارا آگ لگا دو اپنی تاریخ کو جو جو مرضی کرو جو مرضی گندگی کھانے ہیں کھا اللہ کی جنت جہنم کو بھلا دو جو کرنا ہے لیکن تمہارے بھلانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے پاؤں باندھے یہ کوئی بکرے دے ہاتھ پیر تھا نہیں بننے جا رہے پتر دے ہاتھ پیر بننے جا رہے پلٹا لٹایا ایک ہاتھ میں چھوڑی ایک ہاتھ میں سر کے بال گھٹنے کو کمر پہ رکھ رکھ یوں بال پکڑے اور چھوڑے اور ایسے یوں آسمان کو دیکھ فرمایا یا اللہ تم مجھ سے نراز ہو گیا یا اللہ تم مجھ سے نراز ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہو گئی نہیں نہیں کبھی نہیں یا کوئی میرا امتحان ہے یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے لاکھوں اسماعیل تجھ پہ قربان آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں ایک یہ جو واقعہ سونا رو جب ابراہیم کی فریات سات آسمانوں میں گنجی تو نہ رونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں نکل گئے ہیں اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئے ہیں اب چھوڑی جو چلائی میرے رب کا امر آ گیا نہیں کٹو گی نہیں کٹو گی یہ نہیں کہ یہاں کوئی لوہے کٹو گڑا آ گیا یا چھوڑی موم بن گئی یا اے ٹوٹا لوہ بنیا چھوڑی تیز تھی گوشت نرم تھا ارش والے نے کہا نہیں چھوڑی کسے کٹو گی آگ نہ جلائے اب کیسے جلائے مشلی کے پیٹھ میں جا کے موت مت آئے اب کیسے موت آئے دوسری دفعہ تیسری دفعہ نہیں چلی اٹھے جا کے پتھر پہ تیز یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھوڑی تیز نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو قربانی کے مسائل میں آتا ہے قربانی کے مسائل میں کہ جانور کے سامنے چھوڑی تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو پتر دیسہ میں چھوڑی تیز ہو رہے ہیں میں چلدی کیوں نہیں جب چوتھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا جبریل جلدیگار میرے خلیل نجلال آیا ہے امتحان پاس ہو گیا وَنَا دَيْنَاهُ أَنْ يَا عِبْرَوْهِمْ فَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزُ الْمَخْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِهْمْ عَذِينَ پٹی باندھی تھی آنکھوں پر چھوڑی جو چلائی چل گئے آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے چھترہ اور آگے اسماعیل اور ساتھ جبرائیل دونوں مسکر آ رہے وہ چھترہ سامنے پڑا میرا نبی ساری زندگی دو چھترے زبا فرماتے تھے قربانی میں ایک امت کی طرف سے ایک اپنی طرف سے حج کے موقع پہ ترے سو ٹھونٹوں کی قربانی دی جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو ان کے پاس کہاں سے گنجائش لاؤں جھوٹ کی فساد کی منفقت کی زناکاری کی بدکاری کی جوے کی کتنی میرے نسل کے بچوں کو اسی تو لمبے میں رہنے والوں نے نشوں پہ لگا کے ارے میرے بھائی کیوں لوگوں کے چراغ گل کرتے ہو چند ٹھکوں کے پیچھے کیا اللہ کے سامنے نہیں جانا کتنے بچوں کے میں علاج کروا چکا ہوں لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوں کہ غریب لوگ اے جی میرا پہتر نشے تلائے گیا ہے انہوں تب بھی جواد اب تک کتنے بچوں کو میرے اللہ نے ذریعہ بنایا مجھے تو میں جب تک یہ اڑے والے بند نہ کریں میں کہاں سے اتنے لاؤں اسباب کے ایک ایک کا علاج کروں گا لیکن یہ میرا پیغام ہے کہ مرنا انہوں میں یہ تھے مرنا اثن موت کو حسین نے بھی گلے لگایا تو چھڑیا یزیدنوی نہیں موت نے آج فیصلہ ہوگا وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ آج ایک پاسے ہو جاؤ اے دنیا تو لمبہ نہیں ہے کہ نشے دے اڈے چلاو چرست حفیم ہیروین دے اڈے چلاو بدکاری دے اڈے چلاو آج ایدے آ جاؤ ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں چھڑی چلی اسمائیل پر اللہ نے نکال لیا پھر دو ہزار سال کے بعد میرے نبی کے باپ کی باری لگ گئی وہ لمبا کے سائل تائم ختم ہے چھڑی چلنے لگی میرے نبی کے والد عبداللہ پر اللہ نے نکال لیا سو اونٹ زبا کروائے اور ان کو نکال لیا لیکن چھڑی نے چلنا ضرور تھا اس لیے کہ زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سرسبز نہیں ہوتی میرے نبی کے گلشن کو پانی کی ضرورت ہے اور تھی اور رہے گی تو میرے نبی نے اپنے اولاد کا خون پیش کیا اپنے صحابہ کا خون پیش کیا اپنا خون پیش کیا اہد کی وادی میں آپ خونوں خون ہو گئے دان ٹوٹ گئے چہرہ خون آلود ہو گیا اسماعیل چھوری کے نیچے سے نکال لیا گیا حضرت عبداللہ چھوری کے نیچے سے نکال لیا گیا جب میرے نبی کے نواسے کی باری آئی تو چھوری کو چلنے کا حکم پھر حسین کی بھی کٹی اور عبداللہ کی بھی کٹی اور علیہ اکبر کی بھی کٹی اور قاسم کی بھی کٹی اور جعفر کی بھی کٹی عون کی بھی کٹی عبداللہ کی بھی کٹی سارے آل رسول کے نام بتا رہا ہوں جو کربلا میں شہید ہوئے آل سولہ سترہ آل رسول میں سے شہید کی واقعی تو سارے غلام تھے بہتر سترہ میرے نبی کے گلچن کے پھول تھے ہاں ہاں انہیں کھات بننا تھا میرا اللہ چاہتا تو ان واقعات کو روک سکتا تھا لیکن اللہ اقبال کی قبر روشن کرے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بار یہ میرے رب کی سنن ہمارے لئے کربلا نہیں ہے ہمارے لئے کربلا کیا ہے جھوٹ چھوڑو زنا چھوڑو شراب چھوڑو جوا چھوڑو سود چھوڑو ظلم چھوڑو ذاتی چھوڑو الزام تراشی چھوڑو ماباک کی نام فرمانی چھوڑو بیویوں پہ ظلم چھوڑو لوگوں کے حق مارنا چھوڑو لوگوں کو بیزت کرنا چھوڑو جھوٹے مقدمیں چھوڑو جھوٹی گوائیاں چھوڑو ہمارے لئے یہ چھوڑنا ہے ہمارے لئے یہ چھوڑیاں ہیں چلاو چھوڑی اپنے جذبات پر اس آسات پر ان غلط خیالات پر جو کل کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ کر دیں گے ہم آنکھ نہ اٹھا سکیں